موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں ہم بات کرنے والے ہیں بیہار کی جی ہاں بیہار کی وہاں پر انڈیے اور انڈیا گٹبندھن کی سیٹو کے بٹوارے کی اور چاچا بنام بھٹی جائے آپ جانتے ہی ہیں آج چناو آیوگ نے یہ اس کے سب سے بڑے چناو چوبیس کے لوگ سبا چناو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے سات چرنوں میں سات فیزز میں یہ چناو ہونے والے ہیں انیس اپریل سے پہلے چرن کی ووٹنگ ہوگی دوسرا چرن چھبیس اپریل پھر سات مئی پھر تیرہ مئی بیس مئی پچیس مئی اور ایک جون کو ساتوہ چرن مکمل ہو جائے گا اور چار جون کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کون ستہ پر قابض ہوگا آپ نے جنتہ جناردن نے کس کے نام پر مہر لگائی یا بٹن دبایا یہ تیہ ہو جائے گا لیکن آج بیہار کی بات کیوں تال تو بہت ٹھوکی جا رہی ہے انڈیا گھٹ بندھن نیائے کی ہنکار بھر رہا ہے تو پردان منتری نریندر موڈی انڈیا کی طرف سے چار سو پار کا نعرہ بلند کر رہے ہیں لیکن بیہار وہاں ابھی تک سیٹوں کا بٹوارہ بھی نہیں ہو پایا ہے اور جب ہم انڈیا اور انڈیا کی بات کرتے ہیں ان میں جوڑنے والی کڑی درسل نتیش کمار ہیں دیر سال پہلے انڈیا نام کا کوئی کٹ بندن نہیں تھا نتیش ہی اس کے رچائتہ بنے لیکن پھر ساتھ چھوڑ دیا پہلے کہا تھا کہ انڈیا ساتھ لڑ لے تو بہومت کا آقلہ پار نہیں کرنے دیں گے بی جے پی کو پھر دو سو پر آئے سو کی بھی تال ٹھوکی گئی کہ سو کا آقلہ پار نہیں کرنے دیں گے لیکن اب چار سو پار کے نعرے میں شامل ہو گئے ہیں نتیش کمار انڈیا کے رچائتہ اب انڈیا کے کھےونہار بھی ہو گئے ہیں اور ایک بڑی وجہ تھی کہ سیٹوں کا بٹوارہ کرنے میں بہت دیر لگا رہے پر سیٹوں کا بٹوارہ اب تک نہیں ہوا ہے یہ ساتھ چرنوں میں جو چناف ہونے والے ہیں بیہار میں بھی کمال کی بات ہے یہ ساتھ چرنوں میں ہی ہوں گے چناف پہلے فیز میں چار سیٹ ہیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں پانچ چوتھے میں پانچ پانچوے میں پانچ چھٹے میں آٹھ اور ساتھوے میں آٹھ سیٹوں پر متدان ہوگا بیہار میں یہ بیہار کی چالیس سیٹوں کی بات کر رہا کٹ ان پیس جوب کر دیا ہے چناف آئیوگ نے بلکل وہی دوہزار انیس کا کارکرم جو بیہار کا تھا وہی دوہزار چوبیس میں دوہرا دیا ہے اب اس میں کافی وقت بھی مل جائے گا پردان منتری موڈی کو سادھارن گھنٹ لگاؤں تو کم سے کم سات بار چناوے کے دوران سات بار پبلک رالی کر سکتے ہیں پردان منتری موڈی اب پردان منتری موڈی پر ہی سارا دارمدار ہے کیا اور اسی میں انڈی اے کا پیچ اٹھکا ہوا ہے کیا ایک سو پچانمے سیٹوں کا اعلان کر دیا امیدواروں کا اعلان کر دیا پہلی سوچی میں دوسری میں بہتر امیدوار لیکن بیہار سے ایک بھی نہیں چالیس سیٹوں میں سے انتالیس انڈی اے جیتنے میں کامیاب ہوا تھا پچھلی دفعہ سترہ میں سے سترہ بی جے پی سترہ میں سے سولہ جے ڈی او اور چھے میں سے چھے ایل جے پی اب اس بار بی جے پی کیا سولہ پر ہی لڑے گی سترہ بھی نہیں چونکہ نتیش کمار سولہ ہی لڑنا چاہتے ہیں جو وہ جیتے تھے پچھلی دفعہ اور یہی پر پینچ اٹھکا ہے کیا ایک پینچ تو سلجا ہے یا اور الجا ہے چراغ پاسوان ہنمان کی بھومکہ میں رہے پچھلے کچھ سالوں تک اب جو خبر آ رہی ہے پانچ سیٹ ان کے کھاتے میں جاتی دکھیں گی تو ایک چاچا بھتیجہ اپیسور تو تیجسوی اور نتیش کمار کا ہے بھتیجے کو بیچ مزدار میں چھوڑ کر چچا چل پڑے پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ادھر بھتیجہ سارا مال لے اڑا اور پشو پتی پارس ان کے پلے ہاتھ کچھ نہیں لگا کہ کوئی سیٹ نہیں ملے گی ایک سیٹ جیتنا مانجی کو ایک اپیندر کشواہ کو ایک مکہ سہنی کو ہو سکتا ہے وہ بیجے پی کے کھاتے میں بھی چلی جائے یا بیجے پی اپنا امیدوار مکہ سہنی کے چناو چند پر میدان میں اتار دے اب پشو پتی پارس کہہ رہے ہیں جب تک بیجے پی کی طرف سے لسٹ جاری نہیں ہوتی تب تک ہم انتظار کریں گے اگر اچت سممان نہیں ملا تو ہماری پارٹی کا راستہ کھلا ہوا ہے ہم کہیں پر بھی جانے کے لیے سوتنتر ہیں تو کیا تیجسوی تیار ہوں گے چراغ کے لیے تو وہ تیار تھے سنکیتوں میں اشارہ کیا کہ بھئی دس سیٹ تک دے دیں گے آ تو جائیے ہمارے ساتھ چچا کو لیں گے کیا تیجسوی اور ان کا بھی کٹ بندھن ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے خبر یہ ہے کہ بھئی تیس سیٹے آر جی ڈی لڑے گی سات سیٹے کانگریس اور تین وام کھیمے کو جائیں گی پر گوشنا وہاں سے بھی نہیں ہو رہی ہے اور اس بیچ ہم نے سب سے بڑے چناو پر سب سے بڑا اپنین پول بھی کیا اور اس پول میں کیا نتیجے سامنے آئے پچاس فیز دی ووٹ بینک انڈیے کو ملتا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ نتیش کو واپس لانا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے کیا انڈیا پیتیس پر ہی سمٹتا دکھ رہا ہے اور اگر ہم سیٹوں میں اس مت پرتیشت کو کنورٹ کریں تو انڈیے بتیس اور انڈیا آٹھ سات سیٹوں کا نقصان ہے انڈیے کو پر جتنا نقصان ہو سکتا تھا کیا اسے کم کرنے میں کامیاب ہوئے اور ہو سکتا تھا کے لیے بھی ایک ہانکڑا ہے میرے پاس اور یہ دسمبر میں ہم نے ایک ٹراکر کیا تھا تب نتیش اور تیجسوی سات سات تھے تب انڈیے کے کھاتے میں انتالس فیز دی ووٹ بینک جا رہا تھا یعنی کہ گیارہ فیز دی کا اضافہ ہو گیا ہے نتیش کے آنے کے چلتے اور وپکشی مہا گھڑ بندن کے پاس تیتالس فیز دی ووٹ بینک تھا چار فیز دی اوپر اب وہ آٹھ فیز دی گھٹ گیا ہے اور سیٹوں کا جو آنکھلن ہم نے کیا تھا انڈیے کو سترہ سیٹیں ملتی دکھ رہی تھی اور وپکشی مہا گھڑ بندن کو بائیس میں بیچ کی فگر لے رہا ہوں تو پانچ سیٹیں آگے اب پانچ نہیں چوبیس سیٹ آگے ہو گیا ہے انڈیے تو کیا کہانی چل رہی ہے اور جب تک گھٹ بندن مکمل نہیں ہوتا دراصل ایک تیہ تصویر ایک فرم فگر ہمارے سامنے آ پائے گی کیا اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال جس کی بانگی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے ساتھ چرنوں میں چناف بیہار میں سیٹ بٹوارے پر تناف اور چاچہ ورسز بھتیجہ تیہ کریں گے چوبیس کا نتیجہ چرچہ میں میرے ساتھ آر جیڈی کے راشتریہ پروکتہ ہیں شکتی آدب یوہ چہرہ ہیں اور راشتریہ پروکتہ ہیں جی ڈی یو کے ابیشیک جھا کانگریس کی راشتریہ پروکتہ سادنا بھارتی میرے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں لج پی رامویلاس پاسوان گھوٹ میں نے چراغ پاسوان کا ذکر کیا انہی کی پارٹی کے ناشنل وائز پریزیڈنٹ اور مکھے پروکتہ ایک ہے واجپئی اور تین دگج پترکار پردیپ سنگھ دبانگ اور اب ہے دوبے جانے مانے راجنت ایک وشلے شک اس کے علاوہ ایک اور ورش پترکار کنیہ بہلاری بھی پٹنا سے میرے ساتھ جڑنے والے ہیں تو شکتی تیار ہیں لڑائی کے لیے چناووں کی گھوشنا ہو گئی سات چلنوں میں چناو ہوگا سیتوں کا بٹوارہ سامنے نہیں آیا ابھی تک تیاری پوری ہے یا ابھی کچھ آخری نٹ ان بولٹ کسنیں باقی ہیں آہ سندیب جی پوری طرح سے راشتی جنتہ دل گھٹ بندھن مجبوتی کے ساتھ تیار ہے مددوں کے ادھار پر لڑائی ہم لڑ رہے ہیں مددہ صاف ہے نوکری کا مطلب تجیسوی یاد ایوہ کسان نوجوان آم اور عوام ان سارے سوالوں کو لے کر کر کے ہم جن مانس میں جائیں گے بیہار کا ستھان یہ سوال جہاں سترہ مہینوں میں ستر دن میں نیوکتیاں ہم نے دی کوئی کسی پرکار کا کہیں سے کوئی سکایت نہیں آئی آج تو بیپیسی کے پرچھا میں پترلی کو ہو رہے ہیں وہ کون سکس ہے ستہ کے اردگیرد جو پورے سنسٹھا کو اپنے ادھین کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے جب چیزیں کھل کر کے آتی ہے ایک ایک چیز بیہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے ہمارے کٹھ بندھن سبحاوی کے ہیں ہم جن ویچاروں کو لے کر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ان ویچاروں کے ساتھ ہم کبھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں آپ یہ کہتے گون دیتے ہم ساتھ ساتھ ہیں ان میں سے تین تو نکل لیے ہیں سندیب جی سندیب جی کن تین کی بات آپ کر رہے ہیں جن کے میں ان پر اوڈیا کے پات رہے ہیں میں ان پر کوئی پرتکریہ نہیں کرتا ان کی دے کی بھاسا بولنے بکت چہرے کی آکرتی ہاتھ کا ہی سارا ماننیے مخبنتری ہیں ہم ان کے پرتی ممتب کا بھاو رکھتے ہیں دیا کا بھاو رکھتے ہیں ہمارے لیے آدھرنیے ہیں میں ان پر کوئی پرتکریہ نہیں بھی سکتا چونکہ برطمان و سوروپ جو ان کا سامنے ہے اس کے نجاج فائدہ کئی لوگ اٹھا رہے ہیں جو ارد گرد ہیں تین نیتا ہیں ایک ریٹائرہ دیکاری ہیں اب جدیو کو جہاں لے جانے چاہیے وہ جدیو مدے تو گلواد یہی امیدواروں کا اعلان کرنے میں کہاں اڑچن آ رہی ہے شکتی کوئی اڑچنے نہیں ہیں میں نے ہمارے نیتا دانیت ایسو جنہیں ڈنگ کے کی چوٹ پر ایک بات کہی ہے ہم سا سمائے ایک دم تطکال پرحاب سے پپل ڈومن میں آپ لوگ کے مادھیم سے ڈال دیں گے کہ ہم کتنے سٹ پر آپ تو چالیس سٹ پر مارک ڈوندن لڑیں گے بھرتینتہ پارٹی کو ناکو چنا چیوائیں گے جن لوگوں نے بھاوناتما کھیل کھیلنے کی دیس بھر میں کوسس کی ہے میری جو جانکاری ہے تیس پر آر جی ڈی سات پر کانگریس تین پر وام کھیما اس پر مہر لگائیں گے آپ یہی ہے فورمولا آپ تو بریشت پترکار ہیں آپ آپ تو بریشت پترکار ہیں اچھے انکر ہیں آپ کے ستر کہیں اور ہو سکتے ہیں لیکن ایک پر وقتہ ہونے کے حصے سے جو مجھے جنکاری ابھی تک ہے کہ انتیم سروپ جلد ہی دی جائے گی تب چیزیں آپ کے بھی سنگیان میں ساتھ بھی کروپ سے آ جائے گا سنکھیا ہمارے سمچ بھی آ جائے گا لیکن اتنی بات تو میں امنداری پروک جلور کہہ رہا ہوں کہ راشتی جنتہ دل اپنے مددوں کو لے کر کے اپنے بیچاروں کو لے کر کے راشتی جنتہ دل گریبوں کا بلے مجھے پتی پارس کے لیے درماغ سے کھلے ہیں چراغ پاسوان کے لیے کھلے ہوئے تھے نہیں ہم نے کنہی کے جن کے سندر میں آپ نے کہا جب تک جو کوئی دل جس اکٹھ بندھن کے ساتھ ہے اس پر ہماری کوئی پرتکریہ نہیں اگر وہ نکل کر کے جاتے ہیں باہر چنال لنے کے لیے ان کا فیصلہ ہوگا ہمارے پاس کوئی ہاں ہمارے دروازے کبھی بند کسی کے لیے کوئی بھی آتا ملنے کے لیے ملتے ہیں ادر نہیں تیس بھی ادر نہیں لیکن جہاں تک سوال ہے ساجہ ہونے کا ساتھ ہونے کا وہ نرنے نترتب کرتے ہیں اور یہ برتوان جو سروپ ہے جن لوگوں نے جن کو آگے کر کے جیسے لڑایا بیہار کی راجنیت میں رہنے والے ہر کوئی پتا ہے ایک ایک مدادتہ ان سوالوں کو گمھرتا سے آنے والے کل میں جواب دے گی چیک ہے مدادتہ تو جواب دے گا ہی اب شیخ جا ایک چیز بتائیے اب چناؤوں کی تاریخوں کا بھی اعلان ہو گیا آپ کے نیتا نے تو انڈیا کا ساتھ اس لیے چھوڑا کہ جی سیٹوں کا بٹوارہ ہی نہیں کرنے کا نام لے رہے آپ کا کہاں ہے سیٹوں کا بٹوارہ ایک ہوتا ہے سندیب چیز کی انٹرنلی ہم نے باتشیت نہیں کی ہے بٹوارہ نہیں کیا ہے مدے پہنے اور ایک ہوتا ہے کہ ہم میڈیا میں اس بات کو نہیں رکھ پائیں کہ ہماری جو انٹرنل باتشیت ہے وہ ہو جاتے اچھا ساہی سمیتا پندر جی مہرت نکالیں گے تب گھوشنا ہوتا مہرت کی بات نہیں ہے ہم تو ایسا بانتے ہیں کہ کرم ہی پوجات اور کرم کرنے میں یشوات رکھتے ہیں اور ہمارے لئے ہر مہرت شکل ہوتا ہے اور دیکھئے گا کہ ایک دم سہار دکھونٹ باتشیت میں پورے سمنوے کے ساتھ سیٹوں کا جو بٹوارہ ہے وہ ناؤس ہو جہا سوال چناؤوں کی تیاری کا تو ہمیشہ مہتے ہیں سندیب جی کہ پریشہ کی تیاری نہیں کی جاتی ہے پریشہ کے لیے ہمیشہ تیاری آن آجا اور ہم لوگ تو ہمیشہ گھنٹا کے بیچ رہنے والے ہماری پارٹی ہمارے گھنٹا کے لوگ ہمیشہ گھنٹا کے بیچ رہتے ہیں کوئی ہوا ہوای نیتا نہیں ہے جو صرف وادے کردے ہیں گھنٹ بندن میں کوئی تناب تو نہیں ہے تناب کیوں رہیتا آپ کا اشارہ جس اور ہے اشارہ کیا میں سیدھا بول دیتا ہوں اشارہ میں کیوں بات کروں اشارہ میں تو راجنیتک دل بات کرتے ہیں چراغ پاسوان وہ تو نتیش کمار کی کاریش حیلی پر سیدھے کتھارا گھات کرتے ہیں پرہار کرتے ہیں سیدھا حملہ کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اب ان پر پانچ سیٹے دی جا رہی ہیں اب وہ آپ کے ساتھ گھٹ بندن میں ہوگے تو ہم ساتھ ساتھ ہیں آرام سے گھانا گھا پائیں گے لیکن ہمارے گھٹ بندن کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی بات تو کہنے کی آزادی تو دباؤ کی راجنیتی آنے ہوتی ہے اور رہا سامل کی چراغ پاسوان جی نے کیا کہا نہیں کہا بھگر بندن میں شامل ہوتے وقت انہوں نے مکھے منصور جی کی تعریف کی اور یہاں بھی آپ نے سنی اور اگر مکھے منصور جی ہم لوگ اس بات کی چھنٹا کرنے لگے کہ کون ویکٹی ہماری وشہ میں کیا بولتے ہیں کون پارٹیاں ہماری وشہ میں کیا بولتی ہیں تب تو ہو گئے ہمارا دھیان کام پر ہو ہمارا دھیان کام نہیں انمان کی بھونکہ میں دوہزار بیس کے چناؤں میں آپ کی کیا گت کی تھی تیتالیس سیٹوں پر لاکر کھڑا کر دیا وہ چراغ پاسوانی تھے نا وہ ٹیس مٹ گئی زکم بھر گئے نہیں تھی اتحاس کے پنوں میں بہت کچھ درج اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا تو ان کا حشن کیا ہوا ایک امیدوار جیتے ہیں آپ نے پاٹی توڑ دی پر جو وہ پاٹی توڑی وہ جو پانچ سامسٹ تھے ان کو پیدل کر دیا بی جی پی نے اور جن کو پیدل آپ کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے لال کالین بچا دیا یہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا تو ہوا ہے ہوتا نہیں ہے کیا ہوا ہے باقاعدہ ہم نے کیا کہا آپ کو آپ ایک بات کو سمجھئے الگ الگ کام کھڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میتیز کمار جی کو راجنیتی میں نقصان پہنچانے کے لیے انیک پرکار کے شڑوں انیک لوگ اس پہ شامل ایتیش کمار جی نے کبھی پیچھے مرکر نہیں دیکھا ہماری پاٹی پیچھے مرکر نہیں دیکھتی کس میں ہم کو نقصان پہنچایا ان کا حشو خود برا ہو جاتا ہم کوئی شڑیانتر نہیں رہتے ہم ایسی کامنا نہیں کرتے ہیں کہ ان کا برا ہو راجنیتی کہ ان سے یا نہیں شڑیانتر کہا رہتے ہیں ہمارا اس میں کیا دوشت ہے کہ یہ سب براہمک باتیں ہیں یہ براہمک باتیں ہیں یہ تو آپ تو سیدھا کہتے تھے نتیش کمار نے تلوا دی ہماری باتی میں اس لیے آس رہا ہوں وہ لگاؤں نا اب بھی ورسس لگاؤں نہیں نہیں وہ کام ہم نہیں کرتے وہ آگ لگانا ورسس کرنامتی کا سوال پوچھیں گے سہج انداز میں پوچھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں گٹ بندن دھرم کو نبانا پڑتا ہے کل تک ہم کیا کہہ رہے تھے آج کیا کہیں گے آج کی استثیتی میں چلیں گے گٹ بندن دھرم کی سیماوں میں رہنا دونوں پارٹیوں کے فرج ہوتا ہے اس کو تھالی کا بینگن ہونا بھی کہتے ہیں نہیں وہ نہیں کہہ سکتے وہ کسی کہوں جہاں اچھا لگا گٹ بندن دھرم یہ دھرم ہے یہ راج نتی کا دھرم ہو رہا ہے دھرم ہے کہ جنتا کی سیوہ کرنا اس میں کتا ہی نہیں ہونی چاہیے نتیش کمار تو سیوہ نہیں کر رہے آپ کے حساب سے ساتھ ساتھ سوال اٹھاتی تھی بہت اچھی بات ہے ہم آج بھی نتیش کمار کے نہ کل خلاف تھے نہ آج خلاف لیکن ہم آج بھی چاہیں گے کہ ڈبل انجن کی سرکار پورے طریقے سے بیہار میں کام کرے اور بیہار کو آگے لے جائے اسی لیے ہم لوگوں نے بنایا اپنا ڈاکومنٹ بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ اور ہماری آج بھی انسسٹنس ہے کہ آپ کرپیا کر کے جب کامن ملیمور پروگرام بنے تو اس کو اس میں ایڈ کریں سوال اس بات کا ہے سوال یہ نہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے گی نہیں ملے گی کیا ہوگا اور جہاں تک بی جے پی کا ان کو سادھ بات انہوں نے بڑے بھائی کی بھومکہ نگاہی اور ہماری جائز مانگ کو انہوں نے صحیح ٹھہرائے اور ان کو پانچ ٹکٹ دینے کا بھادہ کیا پیدل کر دیا پشو پتی پارس کو چاچا بھتی جا ایک چاچا بھتی جا تو نتیش اور تیجسوی وہ تو جدا ہو گئے یہ پریواری کلے سلج جائے گی پریوار کی کلے میں سمجھ لگتا ہے وقت لگتا ہے اور وقت ہی اس کی اس پانچ میں ایک دو کو نہیں وہ راجلی تھی الگ ہے پریواری کلے کی بات کر رہے تو وہ صدرے کی نہیں صدرے کی اس میں وقت لگتا ہے وہ وقت ہی جاکہ ہم بھرتے ہیں جاکہ ہم ہوتے ہیں دونوں طرف ہوتے ہیں بھتی جا چاچا کے ساتھ کچھ اپنی پانچ سیٹوں میں سے ایک دو سیٹ ساجہ کر لے گا کیوں دیں گے ہم کیوں دیں گے کسی دیں گے اور چاچا بھتی جا جہاں سا سوال ہے یہی کلی چاچا بھتی جا نہیں ہے وہ ایک شپالی آدم کے بھتی جے اکھلیش آدم ایک وہ شرط بھاور کے بھتی جے عجید پوار اور بھی ایک آدھے ہو رہی ہے اسی طریقے ہمارا جیتے بھتی جے وہ ماما کو کنس کہہ دیا بڑے طریقے سے میں کہہ دوں کہ جب آدمی بزرگ ہو جاتا تو اس کا یہ فرج ہوتا ہے کہ بچوں کے جو عدکار بنتے ہیں ان کو دے مطلب اپنے امان سمان اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر چاچا نہیں اس طرح اگر للائی تھے منتری بھی بن گئے تین سال کے لیے اور فیزیکل بھی اتنے ٹھیک نہیں ہیں تو مطلب کیوں اس طرح کی باتیں کرنی ہیں اپنا امان سمان اپنے آپ دیکھنا چاہیے اور دوسرے چاچا کی بھی بات کریں ہاں وہ چاچا والا ماملہ نتیش چاچا اور تیجسوی بھتی جا نہیں تو نتیش کمزوری کمزور کڑی تو نہیں ہے دیکھو ان کے پروکتہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہہ رہے جی ہمارا محمد تو ہے اور مان سمان ہم ان کا رکھتے ہیں ہم ان کے اقلاب کچھ نہیں بولے گی نہیں نہیں میں انڈی اے کی بات کر رہا ہوں انٹی اے میں کیا دکت ہے کوئی دکت نہیں سولہ سیٹے وہ لڑیں گے چودہ میں بھی لڑیں انیس میں بھی لڑیں چودہ انیس اور چوبیس کے نتیش کے رتبے شخصیت کرشمے میں کافی بدلہ آبا ہو گیا آلائنس میں کوئی پرورتن نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے کہ چودہ میں بھی لڑیں ساتھ سیٹے کم ہو رہی ہے نا اب یہ کیسے کہہ رہا ہوں ابھی کیا آقل انتیش صاحب سے سیٹے کم نہیں ابھی ٹائم ایکشن کی آراؤنسمنٹ ہو گئی لیکن آپ دیکھئے پانی کہاں تک جاتا ہے پانی کہاں تک جاتا ہے ابھی تو پانی کا ستح اسے ناپا جا رہا ہے کیا ساتھنا یا کمزور کڑی کی بات کر رہا ہوں کانگریس کہیں کمزور کڑی تو نہیں ہے ستر میں سے سیٹوں میں سے انیس ہی جیت پائی تھی دوہزار بیس کے چناو میں تو ابھی سیٹوں کا بٹوارہ اسی لئے نہیں تہہو پارہ ساتھ دے رہے ہیں تیجسوی آپ کو آپ گیارہ سیٹے مانگ رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو کیونکہ ہم اپنے مہاپرف کی شروعات کرنے جا رہے ہیں آج سے لوگسابہ کا شنکھناد ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو پورے دیش کو شبکامنا ہے اس مہاپرف کے لیے اور میں جہاں کی نیواسی ہوں مدیپردیش کی میرے ہاں پر بالا گھاٹ سیونی لوگسابہ چھتر پڑھتا ہے اور ہمارا پہلے چرن میں چناؤ ہے تو میں بالا گھاٹ سیونی لوگسابہ چھتر سہیت مدیپردیش سہیت سب ہی دیش کے لوگوں سے ایک اپیل کروں گے بی پی کے مادیم سے سرف پردھم کی سب ہی لوگ اس مہاپرف میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور لوگتانتر کو اور مضبوط بنائے اب بات آتی ہے جو آپ نے سوال کیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو میں ہمیشہ سے کہتی آئی اور یہ سٹیک بیٹھتی ہے بات کہ چناؤ آتے ہی بھاجاپا میں جاتی اور دھرم کو دھندہ بنانے کی بھی سپرابند ہو جاتے اور ستہ کی خرچن چاٹنے کے لیے بھاجاپا میں کچھ نیولوں کے بھی ساپوں سے سمبند ہو جاتے اور ہر بار یہ بات سٹیک بیٹھتی ہے یہ بھاجاپا دویشوادی پارٹی ہے یہ تو آج مجھے لگتا ہے پرمانیت ہو گیا چاچا بھتیجے میں دویش کرا دیا پہلے چاچا کو بھی پارٹی میں تھگ بندھن سے جوڑ لیا بھتیجے جی کو بھی چوڑ لیا اس کے بعد جوڑ لیا اور جب سیٹ شیئرنگ کی بات آئی تو مون ہو گئے بھاج پائی اور اس کے بعد مہاراشتر میں بھی یہی کیا پہلے بھے دکھایا چکی پیسنگ کا اس سے پہلے بھرشتہ چاری بتایا اور اس کے بعد انہیں اپ موکھی منتری پد پر بٹھایا آپ بڑے کڑے شبدوں کا استعمال کر رہی ہیں سادنا ایک منٹ سنیے نا تھگ بندھن ہے چلیے یہ آپ آپ راجنیتک دل ہیں راشتری پروکتہ ہیں آپ کا اکتیار ہے آروپ لگانے کا پر جی وہ ادھر چلے جاتے ہیں ڈرا دھمکا کر جو بھی وہ آپ کے نیتا تو محبت کی دکان کھولنے چلے ہیں اس دکان پر تالے ہی کیوں لگے ہوئے یا وہاں سے خریددار کیوں بھاگ رہے خریددار کیوں نہیں آ رہے آپ کو بھی تو اپنے گریبان میں بھی تو جھاکنا ہوگا کی نہیں نہیں دیکھئے سب سے پہلی بات جو محبت کی دکان کی بات آپ نے کی دیکھئے یہ تو سیدھی بات ہے دو ہی ویچاردھار ہیں دیش میں ایک گاندی بادی ویچاردھار ہے گوڑ سے وادی ویچاردھار ہے اب گوڑ سے وادی ویچاردھارا نفرت دویش گھڑنا کی بات کرتی ہے اور وہ توڑنے کی بات کرتی ہے جس کے ساتھ سموچی بھاجپا کھڑی کہاں کہاں گھڑ بندن ہوا انڈیا گھڑ بندن ہے بھی کوئی ساتھنا ایک تمیل نادو ایک تھوڑا بہت بیہار وہ بھی آدھا دورا اور آدھا دورا مہراش ایک دلی اس کے علاوہ گھڑ بندن کہاں ہے دیکھئے گھڑ بندن پر ابھی بھی چرچہ چل رہی ہے جہاں پر آپ جو پرشن اٹھا رہے ہیں چار جون کے بعد بھی چلتی رہے گی بھی اٹھے ہیں تو ابھی بھی دیکھئے نہیں نہیں چار جون کے بعد تو یہ بھاجپا کا سوپڑا ساپ ہو جائے گا چار جون کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ انڈیا جیتے گی اور جب بھارت جڑے گا تو انڈیا کا جیتنا تو تہ ہے لیکن یہ سچائی ہے کہ ہم مدو پر چناب لڑ رہے ہیں اور ہمیں سامپردائکتہ وادی سوچ کو ہم کس طرح ہرائے چلیے مدو پر ایک جوٹ ہے سیٹو کا بکوارہ پر نا انڈیا کا ہو پا رہا ہے نا انڈیا کا کنہیہ یہ وجہ کیا ہے پیچ کہا ہاتھ کا ہوا ہے دونوں ہی گھٹ بندن امیدواروں کا اعلان نہیں کر رہے ساتھ چرنوں میں چنابوں کا اعلان بھی ہو گیا اور بیار میں ساتھوں چرن میں متعدان ہونا ہے کنیہ بھائی آپ کے آواز ابھی ٹھیک نہیں آرہی ہے اس کو میں درست کراتا ہوں یہ گھٹ بندن ہے انڈیا بھی ہے انڈیا بھی سیٹو کا بٹوارہ کیوں نہیں ہو رہا بیار سیٹو کا بٹوارے میں دونوں طرف پیچ ہے اس طرف ہے کہ نتیش کمار اگر آپ 2019 کو یاد کیجئے تو ان کی position بڑی strong تھی بی جے پی تین سٹیٹ 18 میں ہار چکی تھی تو ایسے میں بی جے پی دباؤ میں تھی اور نتیش کمار دباؤ ڈالنے میں سفل ہوئے تھی اس بار پر استثیتی بدل گئی نتیش کمار دباؤ ڈالنے کی استثیتی میں نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان پر ایک سیما کے باد ڈالنا نہیں چاہتی بھارتی نہیں چاہتی کہ گھڑ بندن میں پھر پھر پلٹی نہ بھی ہوئی اگر من مٹاو کی خبر باہر جاتی ہے تو اس لیے چاہتے ہیں کہ دونوں کے بلکہ تینوں کے آپ سی تال میل سے جو بھی پارٹیاں شامل ہیں گھڑ بندن میں وہ سیٹوں کا بٹوارہ ہو جائے بی جے پی نمبر ایک کی پوزیشن چاہتی ہے جو دوہزار انیس میں دینے کو تیار نہیں تھے نتیش کمار بی جے پی کی نمبر ایک کی پوزیشن ہوگی ہمارے سوٹر اندر کھانے کل ہم ویسے ہی چرچہ کر رہے تھے اندر کھانا کیا ہوتا اندر کھانے کی خبر یہ سولہ سولہ پر بات اٹکی ہوئی ہے بی جے پی مجھے نہیں لگتا کہ برابر پر مانے گی برابر سے موچ کا سوال ہے بی جے پی نمبر ایک پارٹی دوہزار بیس کے ویدان سبح چناؤ میں اپنے کو کر چکی ہے نتیش تو خبر یہ بھی ہے اندر کھانے سے ہی کی وہ ویدان سبح چناؤ بھی ساتھ میں چاہ رہی نہیں اب تو مجھے لگتا ہے اس کا سمیں نکل گیا ہے اور ویدان سبح چناؤ الگ ہی ہوگا بیہار میں دیکھئے بیہار اور مہاراشتر دو ایسے سٹیٹ ہیں جہاں ویدان سبح اور لوگ سبح چناؤ کا گڑی نتیش ضروری بھی ہیں مجبوری بھی ہیں پر کمزور کڑی بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ نتیش کمار بیدان سبح چناؤ کی درشتی سے کمزور کڑی ہے لوگ سبح چناؤ کی درشتی سے مجبوری ہے تو اس لئے نتیش کمار کا ساتھ رہنا ضروری ہے نہیں رہیں گے تو نقصان کریں گے اور وہ کنورٹ کرنے میں بھی 49 کا آکڑا نہیں آتا جو یشونت نے ہمارے ساتھ کیا اور یشونت آج درشت دیرگاہ میں بیٹھے ہیں سامنے سکرین پر نہیں دکھ رہے پر سٹوڈیو میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یشونت نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گڑ ہار میں نہیں جل کر آگے جبکہ اگر ایک نیا پیمانہ اور جب بھی چناؤ کی گوشنا ہوتی تو ایک پیمانہ بن جاتا اپنے پولٹیکل پارٹیز کو کچھ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ جاتا چرنوں میں چناؤ کروائیں کسی راج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پتلی ہے جہاں تک رولنگ پارٹی 2019 میں بھی سات چرن میں ہوئے تے لیکن اس بار سات چرن پر کیا سوال یا نشان بھی لگیں گے کی پر 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 اور یہ والی جو اتر پر دیش والی بات ہے ہم لوگ بریک میں یہ بات کر رہے تھے تو یہ ایک بات ہے میں یہ کہ وہاں آپ نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو جھٹا لیا ہے اب آپ نے سب کو جھٹا تو لیا اب ٹکٹ تو سیمت ہے نہیں اس دوسرا ایک تین بھی برقرار رکھنا ہے کیونکہ سب جگہ میکس کیا ہے کہیں نقصان ہو سکتا اور بیہار میں وہ نقصان برداشت نہیں کرنا چاہیں گے دوسرا پہلو یہ بھی ہے بھیک یہ پردیپ کو جواب ہے آپ کی طرف سے یہ صحیح جواب ہے میں سہمت ہوں اس سے پر میں یہ کہ رہا ہوں کہ ایک پرابلم آف پینٹی ہے کہ آپ نے بہت ساری پارٹی کو جوڑ دیا سب کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ کئی طرح کی پہنثرے بازیہ ہوں گی یعنی یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ بیجی پی انیس پلڑے گی پر بیجی پی جو تین امیدوار ہوں گے وہ جو باقی سہی یوگی دل ہیں انہی کے امیدوار ہوں گے پر نشان بیجی پی بیناک بچی رہے گی اور وہ سولہ پر بھی رہیں گے لیکن بیجی پی انیس رہے گی نتیش کمار کو بھی یہ معلوم ہے دیکھے کہ اور وہ بہت اپنی استطیق کا آنکھلن نتیش کمار کا ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے اپنی استطیق کا آنکھلن جو ویکتی اچھا کر لیتا ہے وہ پھر دباو کی راجنیتی میں بہت اچھی چالے چلتا بھائی نتیش آگئے آجاؤ جی بھائی سولہ پر ہی لڑوں گا نہیں تو نہیں لڑتا بلکل یہی میرا آش ہے کہ کبھی بھی جا سکتے ہیں یہ بی جی پی کو بھی 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 دباب ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے معاملے میں جب معاملہ اتنا نازک ہو تو چیزوں کو جوڑنے میں سمیں لگتا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا play out ہے سمیں اسی بات درامتائز تو نہیں کر رہے یہ سمبھاونا یہ جو سیٹوں کا پیچ ہے کہاں اٹکا ہوا ہے بھائی بی جی پی بلکل صحیح بات ہے پردیر کمار کو بھاجبہ کے برابر سولہ سیٹیں مل جاتی ہیں اور بھاجبہ مان جاتی ہے تو اس سے اچھی ڈیل کی تو کلپ نہیں کر سکتے یہ تو انہوں نے تیری مار لیا میدان مار لیا لیکن اس پورے وشلیشن میں ایک چیز جو چھوٹ رہی ہے جیسے کہ نیتش کمار ویدان سوہ چناؤ میں وہ ثابت کر چکے ہیں اس بات کو ان کے پاس ایک اگر اگر نیتا ہے جس کا گراف دیرے دیرے ہی صحیح لیکن اس کا گراف اوپر جا رہا ہے اور لالو کا بوجہ جنگل راج کا بہت بہت حق ہے وہ اپنے کیچمنٹ ایریا کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے جو چناؤتی ہے وہ چناؤتی زیادہ ٹھوس چناؤتی ہے زیادہ مجبوط چناؤتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے میری رائے نجی ہو سکتی ہے یہ کہ رائنیت رڈنیت کار کے طور پر ہیوہ تیجسوی جو ہیں وہ اپنے پتا جو بہت چطر مانا جاتے تھے ان کے مقابلے کہیں بہتر دکھائی پڑتے ہیں جس طرح خاموشی برت رہے ہیں جس طریقے سے کسی خلاف اشش ٹھوہاشا نہیں کر رہے ہیں کسی کا اپہاس نہیں کر رہے ہیں وہ ہردنگ نہیں دکھ رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ بھی دکھ رہا ہوگا کہ ہمارا جو پردیوندی ہے پردیوندی پہلے مقابلے بھی ساتھ چرنوں میں چناؤ بیار میں سمجھتا ہوں اگر نریندر موکہ ملے گا تو پورا موقہ تیجسوی کو بھی ملے گا اور نریندر موڈی سنسادن بھی کھیل میں آجاتے سنسادن کس کے پاس انڈیا گھڑ بندن کے سٹار پرچارک پرمک پرچارک نریندر موڈی ہوں گے نریندر موڈی کے نام پہ ہی ان کو مہا زیادہ تر ووٹ ملے گا اگر نیتش کمار کو جو ووٹ ملے گا ان کی وجہ سے جو ملے گا وہ ملے گا لیکن زیادہ ووٹ نریندر موڈی کی وجہ سے ملے گا اور میں یہ مانتا ہوں کہ انڈیا گھڑ بندن کی جو کمزور کڑی ہوں گے یعنی ان کی اپنی سیٹیں ان کو جیتنے میں مشکل آئے گی بھارتی انتہ پارٹی جو نیتش کمار کی پارٹی کو ملے گا اس پہ مجھے پورا سند ہے دیکھیں دو سات چرنوں میں جو چنا ہو رہے ہیں پشش منگال میں اور بیہار میں وہ کسی بجے سے بھی کروائے جا رہے ہوں اگر یہ جیسے پشش منگال میں اتر پردیش میں بلکل اس کا جواب مل گیا بھی آپ ہو گئی بات پر یہ جو بات یہ جو سات چرن کے چنا چونکہ ان دونوں راجیوں میں بیپکش کی طرف سے بہت مضبوط نیتا ہیں وہ ممت بینر جی ہیں جس طرح سکھن پرچار وہ کرتی ہیں اور ایک ایک مددے کو جس سے اکتما بڑھا کر دیتی ہے یہ تیج اسوی ہیں تو یہ آپ کو اگر یہ لگ رہا ہو کہ اس سے صرف رولنگ پارٹی کو ہی فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے بیپکش نیتاؤں کی مجبوطی کے بجے سے یہ ماملہ پلٹ بھی سکتا ہے اب مددوں پر دیکھئے شکتی سے سوال میں نے کچھ اور پوچھا سارے فرس ٹائم ووٹرز بھی ہیں تو پردیب جی ایک تو مددوں کی اور جاتی گت جنگن اور جاتی سمی کرن جو کروی حقیقت پورے دیش کی ہیں لیکن خاص بیحار کی وہ کیسے پلے آؤٹ کرتے ہیں کیا ابھی اس کو دیکھنا باقی ہے یا ایک تصویر کھاکا کھچ گیا دیکھئے کہ اس مددے کو جس طرح سے دھیرے دھیرے phase آؤٹ کر رہے ایک چھوڑ نہیں دیا ہے نا تو کاغنگریس نے نا RJD جو ابھی جی نے بات کہ RJD کے بارے میں ساری باتوں سے میں سار مات ہوں لیکن تیج سوی کی RJD کی طاقت زیادہ ہے ویدھان سبح چناؤ کی دشتی سے لوگ سبح چناؤ میں جو ووٹ دینے جائیں گے ان کو بھی معلوم ہے کہ RJD کی مہا گڑ بندر کے ساتھ دلوں کی سرکار نہیں بننے جا رہی ہے لیکن perception کو ناک چڑھاتے ہے نا ہر چناؤ میں کیجری وال ستر میں سے سر سر جیت گئے ستر میں سر جیت گئے سات میں زیرو بٹا لڈو تو اس لیے لوگ سبح چناؤ ہے یہ اگر ویدھان سبح چناؤ ہوتا تو جتنی طاقت ابھی دیکھ رہی ہے اس سے زیادہ طاقت بھی ہوتی اس سے زیادہ ایمپیکٹ بھی ہوتی نہیں پر جو یہ جاتی ہے سمی کرن کا کونسا گڑبندن زیادہ مضبوطی سے کھیچتا دکھائی دے رہا ہے اور چراغ پر اب اپنا ہاتھ رکھ دینا بی جی پی کی طرف سے کیا کچھ سمی کرن کی لحاظ سے مجھے ڈی اے زیادہ مجھوط ہے تیسوی یادب کو بھی بات سدھ کرنی ہے سابط کرنی ہے اور یہ بات ہم لوگ بیدھان سبھا چناؤو کے لیے چرچہ کر رہے دیں پٹنا میں جو ای بی پی نے لگایا تھا پورا ایک اسٹوڈیو کھولا تھا تو اس میں بھی ہم لوگوں نے بات کہی دی ایم وائی طاقتوں کو اور سیٹ نہیں ملتی آندر میں کوئی سیٹ نہیں ملتی چھتری شکتیاں جو ہیں وہ ایک دوہری راجنیت کھیلتی ہیں چھتری شکتیاں ہمیشہ دوہری راجنیت کھیلتی ہیں ان کی پراکھنکتہ رہتی یہ ویدھان سبھا راجنیت کو لیکن وہ کوشش کرتی ہے لوگ سبھا میں بھی ایک راجنیت کی حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا سکتا کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے چھتری شکتیوں کو پوری طریقے سے اپنے آپ کو جمع سکے جو ہمارا اپنین پول ہے 32 سیٹ دے رہا ہے انڈی اے گٹ بندن کو 16 ہی ہم مانے ہیں کہ آپ لڑیں بی سان جو ہو رہا ہے سات سیٹ کا اس میں بڑا پٹ JDU آپ کی پارٹی نتیش کمار کا ہے یہ بات مانیں گے میں ہم پورے سمبان کے ساتھ آپ کے exit پون کو دیکھ رہے ہیں exit نہیں تو دیں گے ہم opinion post opinion post جو بھی اور چلال سنے بھی چلائے ہیں opinion post سیٹ سیٹ طرح ہم نے پچھلی بار 40 میں 49 سیٹ کی اس بار ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ سات آگ سیٹ کر رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو سمی کر اب ہی ہے اور جس طرح سے محول انڈی اکی بخش میں ہے اس بات کی پرکلپنا نہیں کی جا تکتی ہے کہ ہم ایک بھی سیٹ ہاریں گے ہی نہیں یہ جو نقصان والی بات ہے کہ پچھلی بار میں ایک سیٹ نقصان ہوا تھا اس نقصان کی بھر پائی ہم اس پار بیہر کی جنت بیہر بیہر آپ پرتیاس رجل ٹھوں گے جو لوگ نیس دیکھ رہے ارے تال تو ٹھوک دیجئے ای بی پی نیوز پر آپ کتنی سی دیتنے والے ہیں 2004 2004 2004 2004 2004 2002 2004 2004 2004 2004 ایسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور میں ایک بات منداری سے کہتا ہوں بھارتیانتہ پارٹی جس لالچ سے جس بات کو لے کر ایک اٹھ بندھن کی ہے اس کو بھی اپنی قیمت چار سے پانچ سیٹوں پر چکانی پڑے گی شکتی 24 دسمبر کو ہم نے ایک ٹراکر ایک منٹ شکتی 24 دسمبر کو ہم نے ایک ٹراکر کیا تھا اس میں مہا گٹ بندھن 22 سیٹے اور ڈنڈی اے گٹ بندھن اس وقت کا بینہ نتیش کے وہ سترہ سیٹے یعنی کی پانچ سیٹوں کا انتر آپ کو فائدہ ہوتا دیکھ رہا تھا اور ایک سیٹ سے تو آپ 22 یعنی کی کس سیٹوں کا فائدہ لے رہی تھی نتیش کا جانا نقصان کر گیا یہ بات آج امانداری سے مان سکتے ہیں آپ نہیں مجھے کوئی نہیں میں نہیں مانتا ان کا جانا نقصان نہیں ان کا جانا فائدہ ہے اور جہاں گئے ہیں نقصان ان کو کریں گے اور میں یہ بات بڑی ہی امانداری پروبکت کی جمینی حقیقت آپ ایک بار آئے دو بار آئے جائیے گورنمر کسو میں حالات بدلی ہے اور حالات اس قدر بدلی ہے کہ لوگ اب ان دونوں دلوں سے اپ چکے ہیں چونکہ بھائی آپ نے دیا کیا ہے آپ نے ایک جملہ دیا ہے آپ نے ست باتیں کہیں نہیں ہے جنمانس میں آپ نے مہنگائی دی ہے بیروچگاری دی ہے پرسانک کے آیا آپ نے جنتہ دلیو کو دو ہزار بیس کی طرح ہے مددے لے کر وہ مددوں کی گھوم آپ کیریٹ کر پائے ہیں کیا ہاں بولیے نا سندیپ 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 جی سندیپ جی ہم انہوں مددوں کو بھلے جائیں گے ان سارے سوالوں کو چاہے وہ کسان کا نوجوان کا سوالوں عام آدمی کا سوالوں ان سوالوں کو صرف نہیں دیس کی ارثوستہ بیہار کے ساتھ نائنصافی یہ سارے سوال رہیں گے ہمارے مددے کے روپ میں رہیں گے ان کی گوند سنائی دے رہی ہے اور ہمارے ٹراکرز کب میں ای بی پی میں نہیں تھا پر سی ووٹر کرتا تھا تو لگاتار لوگ پریتہ میں ایک اضافہ دکھاتا تھا ایک ٹراکشن دکھی تھی تیجسوی کی وہ ہوتا دکھ رہا ہے آپ کو بیہار میں چھوٹا سارے کومن لوگ سبھا چناؤں میں تو وہ ہوتا وہ نہیں دکھ رہا ہے ویدان سبھا چناؤں میں ضرور مطلب وہ جو ابھیجی بات کہہ رہے تھے تیجسوی یادوں نے اپنے ویوہار سے ایک گریس فل پولیٹیشن کا جو ہے تصویب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں جس طرح کا مدہ وہ اٹھا رہے ہیں بے روزگاری کا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس مدے سے جڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ لوگ سبھا کا چناؤں ہے ان کی پارٹی کو چھوڑ کے بی جے پی کھوڑ دیں مجھے رکھتا ہے کہ یہ ایسا ایس لیے کہ ویدان سبھا چناؤں ہے آپ اپنی رائے بھی ہمارے ساتھ لگتار سادہ کر رہے تھے بیہار کی تصویر بڑی دلچسپ ہے اور وہاں پر اونٹ کروٹ بدل رہا ہے کیا اور ابھی کچھ کروٹ باقی ہیں یا میں بیہاری وہ شبدہولی کا اس کی بھائی کچھ کھیلا بھی ہو سکتا ہے کیا آپ کی رائے آپی کو اور دکھانے والا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جن باتوں کا پڑتا ہے آپ پر اثر وہ بنتی ہے پبلک انٹریسٹ کی خبر پندرہ دسمبر کو میں نے پبلک انٹریسٹ میں ڈی ٹی سی کے ریٹائرڈ کرمچاریوں کا درد پورے دیش کو دکھایا پبلک انٹریسٹ کی مہم کا بڑا اثر ہوا ہے سبھی 21,000 کرمچاریوں کو پینشن ملنی شروع ہو گئی ہے آپ کے ہٹ سے جڑی ہر بڑی خبر کو گہرائی سے جانے اور رہیں آگے دیکھتے رہیے پبلک انٹریسٹ صرف ای بی پی نیوز پر جب سیاست کی شور میں خبر کھونے لگے جب سوچنائے کم ہم گامات زیادہ ہونے لگے تب ضروری ہے سمویدھان کے پنے پلٹنا خبر کی تہہ ہٹا کر آگے نکلنا بگر یہ کرے گا کون اس لیے اب ڈوڑے گا مون جسے معلوم ہے سیاست کی بسار جس نے دیکھی ہے ستہ کی شہ اور مات پک کی خبر سچی بات ایک گھنٹے صرف آپ کے ساتھ بھارت کی بات روہت سنگھ ساول کے ساتھ سوموار سے شکروع رات 8 بجے صرف ای بی پی نیوز پر کون ویڈوں سے کچھ بارد پک کی انتہلی بلک smile بینام پچاس کار کا انتیزم سے کار سکھ روہت کی فلما خورت هڈیو کا ٹھوپ نا تو اسپیکتے ہیں خوب اللہ تاتا اے جی حالت شاہرنس کے ساتھ تو کمپلیت نے کمپلیت حالت کے ساتھ تاتا اے جی حالت شاہرنس کمپلیت شکوڈا سو سال سے انڈیا ہر فیلنگ کو سیلیبریٹ کرتا آیا ہے روح افزا کے ساتھ اسی لیے آج بھی ہے روح افزا The Drink of India اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری زلے کا میگل گنج کسبہ بٹھائیوں کے لیے مشہور ہے جب بٹھائیوں کی بات آتی ہے تو میتھی سڑک ضرور یاد آ جاتی ہے رسکولے تو خیر انڈیا کی سان ہے ٹھیک ہے اگر بات آتی ہے آبد کی تو آبد کا کھانا اور رہنا اور تہلیب بڑی فیمز ہے ایسے ہی جیسے کہ ہمارا چلا لکھی بکھیری آبد میں آتا ہے تو ہم آبدی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں کا ٹیسٹ بہت ہی فیمز ہے ٹھیک ہے اسپسلی ہمارا بینگل گنج میگل گنج میں جو ہمارے رسکولتے بنتے ہیں بڑے ہی سوادھی سٹوک پیارے ہیں سب کو آنا چاہیے ہیں میگل گنج کی گھلاب جامون کے شاکین لوگ اپنا شاک پورا کرنے کے لیے دور دور سے یہاں آتے ہیں گاہ کا کھویا ہوتا ہے اس میں دو سو گرہ مجھا پڑتی ہے اور میٹھا سوڈا ہے الاجی پاوڈر ہے ان تینوں کو ایک میں مکس کیا جاتا ہے اور چاسکنی جو ہے ایک تار کی بنائی جاتی ہے اور اس میں پہلے جو ہے کھولی بنا کر کے دھیمی آج میں ڈال کر کے پھر اسی پرکار سے آج کو بڑھاتے ہیں پھر جب اس کا سنہلہ پن ہو جاتا ہے تو آرام سے اس کو انکال کر کے اور چاسکنی میں ڈال دیتے ہیں این پور کی کنارے بسے میگل گنج کی میٹھی سڑک کی کئی دکانیں تو آزادی سے پہلے کی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ 1970 سے یہاں کے گلاب جامون کافی مشہور ہے جبکہ علاقے کی پہلی دکان بھنپال مشتھان بھنڈار بتائی جاتی ہے ہماری شعب یہاں پہ 1941 سے ہے جو ہمارے پرباوہ لوگ چلاتے تھے ہم لوگ کی یہ 4 جنریٹر ہے ہم لوگ اس دکان کو 1941 سے چلا رہے ہیں ہماری پہچان یہاں پہ جو گلاب جامون ہے اس سے ہوتی ہے میگل گنج کے گلاب جامون ہی فیمس جو ہماری دکان پہ ہی سب سے پہلے بنتا تھا وہ ہی آج تک بن رہا ہے اسی طریقے سے بنتا ہے اور شدتہ سے ہی اسی طریقے سے ساری چیزیں بنتی ہیں حال ہی میں میگل گنج فود بلوگرز کے بیچ بھی کافی مشہور ہو گیا ہے انٹرنیٹ پر ویڈیو آنے سے میگل گنج کی مٹھاس کے دیوانوں میں بھی خوب اضافہ ہو رہا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے تو چرچہ ہو رہی تھی ساتھ چرنوں میں ہونے والے ہیں چناو لیکن بیہار میں سیٹ بٹوارے پر ابھی بھی برقرار ہے تناو اور راجیش کمار ہیں سیتا مڑی واسی ہیں بیہار کے ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دوہزار چوبیس لوگ سبہ چناو میں انڈیا کی سب سے کمزور کڑی کانگریس ہے اور جبکی وہ دھری بھی ہے وقت بتائے گا کون کمزور کڑی ثابت ہوتا ہے آج اتنا ہی نمسکار سرخیا بیر بیمت لائف میرہ ترس بیمت لائف بیمت لائف کیا انسپاہ جن باتوں کا پڑتا ہے آپ پر اثر وہ بنتی ہے پبلک انٹریسٹ کی خبر پندرہ دسمبر کو میں نے پبلک انٹریسٹ میں ڈی ٹی سی کے ریٹائیڈ کرمچاریوں کا درد پورے دیش کو دکھائے پبلک انٹریسٹ کی مہم کا بڑا اثر ہوا ہے سبھی 21,000 کرمچاریوں کو پینشن ملنی شروع ہو گئی ہے آپ کے حد سے جڑی ہر بڑی خبر کو گہرائی سے جانے اور رہے آگے دیکھتے رہیے پبلک انٹریسٹ صرف ای بی پی نیوز پر جب سیاست کی شور میں خبر کھونے لگے جب سوچنائے کم ہنگامات زیادہ ہونے لگے تب ضروری ہے سمویدھان کے پنے پلٹنا خبر کی تہہ ہٹا کر آگے نکلنا مگر یہ کرے گا کون اس لیے اب ڈوٹے گا مان جسے معلوم ہے سیاست کی بسار جس میں دیکھ ہی ہے ستہ کی شہ اور ماں پک کی حبر سچی بات ایک گھنٹے صرف آپ کے ساتھ بھارت کی بات روہت سنگھ ساول کے ساتھ سوموار سے شکرواہ رات 8 بجے صرف ای بی پی نیوز پر 265 plus years کا trust need-based policies کی چوائسز اور آج کی digital services P&B MetLife ہے تو اور کیا چاہیے موسیقی پانسونک ہمیں جایے جایے ہی نیوز پر طرح چاہیے جایے ہمیں ہمیں طرح جایے جایے موسیقی موسیقی مجھے ملوک کی دیوی مجھے ملوک کی دیوی سو سال سے انڈیا ہر فیلن کو سیلیبریٹ کرتا آیا ہے رو افزا کے ساتھ اسی لیے آج بھی ہے رو افزا The drink of india میرا شو خبر فیلمی ہے اب آپ اپنے موبائل پھونس اور سمارٹ تیوز پر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنوٹ کیجئے اے بی پی لائیو آٹ کیندریہ کھیل منترالے کی اور سے چار کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے تیار فٹبال میدان جمہو کشمیر میں بنایا گیا ہے راجعوری کے بابا گلام شاہ بادشاہ وشویدیالے میں بنا یہ میدان انتر آشتریہ فٹبال میچوں کی میزبانی کرنے کی کابلیت رکھتا ہے موسیقی